مولا ان کے علم و حلم میں زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے کل دس نومبر گوپیرہ میں ملک برادران کے زیر احتمام سبتہ شام خلیلِ کربلا کی سالانہ یادگار کے عنوان سے محافظہ نے اسلام کے ذکر کا احتمام ہے ملک بھر سے معروف علماء کرام و ذاکرینِ اوزام خطاب کے لئے تشریف لائیں گے تمام احباب شرکت کر کے خوشنو دیئے سیدہ حاصل کیجئے گا سمات کیجئے انتہائی واجب الاحترام سرمایہ ملتِ تشیع خطیبِ اہلِ بیت محق کے قرآن و حدیث جنابِ علامہ سید شہادت علی نقوی برعظمتِ محمد و آلِ محمد بلانتار صلوات محمد بلانتار صلوات صلواتکا علیہ وآلہ آبائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل بنہار وَلِيًّا وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاشِرًا وَدْلِيلًا وَعِنًا حَتَى تُسْكِنَهُ عَرْغَكَ تَوْن وَتُمَتْعَاهُ فِيهَا تَبِيلًا یَا رَبَّ مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدُ صلی علیہ محمد وآلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدُ بَارِ الَحَا بَحَقِ چَهَارْدَا مَعْسُومِينَ علیہ السلام بانیان کی یہ سلانہ مجلسِ عزا قبول اور منظور فرما بانیان مجلس چوزری عنایت علی کو مولا شفائے قلی عطا فرما ان کے بیٹوں کی زندگیاں دراص فرما آپ سب کا ذکر پاک میں مومنین اور مومنات سعادات کا برادران اسلام کا ذکر پاک میں حاضر ہونے کو مولا شرف قبول عطا فرما محق محمد والے محمد صدقہ بیمار کربلا کا مولا جتنے بھی مومنین مومنات گھروں میں ہیں یا حسبتالوں میں مریض ہیں بیمار ہیں مولا شفائے آجلہ و کاملہ عطا فرما دے مرہومین کے مولا جمعی جملہ مومنین مومنات جو چلے گئے مولا درجات بلند فرما اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد جن نے بیٹھے وہ بلند آوازنالسلوات پڑھا محمد والے محمد ذکر پاک کی شرف قبولیت کے لیے زبانوں کو دوبارہ موتر فرمائے محمد والے محمد حضب اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والسلاة والسلام علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِطَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم للحافظات وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعدل لہم مغفرتا وعجرا عظیما صلوات اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے بلند آسو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مومن اور منافق کی پہچان اچھا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت درود پاک بلند آسو تلاوت فرمانے محمد نعرہ حسینیت نعرہ حسینیت کی آیت نمبر پینتیس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کا شانِ نزول اللہ نے اس آیت کو جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ نے کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس آیت کو اللہ نے نازل کیوں فرمایا رسول پاک کی ازواج امہات المومنین کا گھر ہے تمام بیبیاں مومنوں کی مائیں بلکہ صحابہ اکرام کی بھی ازواج ازواج صحابہ اکرام امہات المومنین صحابہ کی بہو بیٹیاں بی بی ام سلمہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہہ کے گھر میں تشریف فرما تھی کہ بی بی ام سلمہ نے ایک بات کی اس بات پر اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا ہے پڑھے لکھے ازواج ماشاءاللہ تشریف فرما ہے مجلس پاک کا مقصد ہے قرآن اور اہلِ بیت تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے بی بی نے جو بات کی ہے وہ عرشوں پر اللہ نے اس بات کو سنا بات یہ کی کہ اے بی بیو اللہ جب بھی قرآن میں خطاب فرماتا ہے مومن مردوں سے ہی اللہ خطاب کرتا ہے یا یوہلزین آمنو اے ایمان والو جتنی بھی یا یوہلزین آمنو والی قرآن میں آیتیں ہیں اس سے مراد مومن مرد ہے مومن اورتیں نہیں ہیں بی بی نے بی بیوں میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ جب بھی بات کرتا ہے مومن مردوں سے ہی بات کرتا ہے کیا ہم ایمان والی نہیں کیا ہم اسلام والی نہیں کیا ہم ایمان والی نہیں یہ بی بی نے بات کی بی بیوں میں بیٹھ کر اس رحمان نے وہاں پر سنی وَنَّزَلَ جِبْرَيْلُو مِنَ السَّمَاعِ حَاظِهِ الْآیَتُو اسی وقت جبرایل قرآن کی یہ آیت لے کر رسول پاک پر نازل ہوئے ترجمہ کر رہا ہوں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وَلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَات مومن مرد اور مومن عورتیں وَلْقَانِتِينَ وَلْقَانِتَات قرآن پڑھنے والے مرد اور قرآن پڑھنے والی عورتیں وَسَّادِقِينَ وَسَّادِقَات سَچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں وَسَّابِرِينَ وَسَّابِرَات سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں وَلْخَاشِغِينَ وَلْخَاشِعَات آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں وَلْمُتصدقینَ وَلْمُتصدقَات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وَالسَّائِمِنَ وَالسَّائِمَاتِ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں وَالحَافِزِينَ فَرُوجِ حَمْلِ لِلْحَافِزَاتِ اپنی ناموس عزت شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں وَذَاکِرِنَ اللَّهُ قَثِیرًا وَذَاکِرَاتِ اللہ کا قسرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور قسرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے جنت میں ٹھکانہ بنا کے رکھا ہوا اللہ حکم 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 دس مقامات پر اس آیت میں دس مقامات جہاں مردوں کا ذکر مومن مردوں کا وہاں عورتوں کا جہاں مسلمان مردوں کا ذکر وہاں مسلمان بی بیوں کا ذکر جہاں سچ بولنے والے مردوں کا ذکر انہ سارا جیہاں جنت جانا ہے مسلمان مردوں نے مسلمان عورتوں نے مومن مردوں نے مومن عورتوں نے قرآن پڑھنے والے مردوں نے قرآن پڑھنے والی عورتوں نے سچ بولنے والے مردوں نے سچ بولنے والی عورتوں نے سبر کرنے والے مردوں نے توجہ ہے سبر کرنے والی عورتوں نے آجزی کرنے والے مردوں نے اور آجزی کرنے والی عورتوں نے اور صدقہ دینے والے مردوں نے اور صدقہ دینے والی عورتوں نے اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے مردوں نے اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتوں نے اور اللہ کا قصرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں نے اور قصرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتوں نے اور روزہ رکھنے والے مردوں نے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور روزہ رکھنے والی عورتوں نے ان کے لئے چار انام ہے قرآن میں عبداللہم مغفرتن و عجرن عظیمہ اللہ نے ان کے لئے عجر مغفرت بخش اور جنت کا وعدہ دیا ہے مسلمان مردوں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے اور مسلمان عورتوں سے آگے مومنین والمومن آتا ہے مسلمان اور مومن دونوں ہی جنتی ہیں اس آیت کے مطابق توجہ ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں ملنگ جمیل سائیں جو دون مسلمانہ نے جنتی سے جانا ہے تے مومنہ نے جنتی سے جانا ہے تیرا علاہ کس داگہ ہے بجد دو کرائیں جنتی سے جانا ہے قرآن نہ ہے معمولی کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام ہے مسلمان مردانے میں تے مسلمان عورتانے میں مومن مردانے میں مومن عورتانے میں جدو دو کرانے ہی جنتی سے جانا ہے جگڑا اختلاف یہ فرقہ امزیتان علید علید مسلک جب اللہ وعدہ کر رہا ہے تیرا خالق و مالک وعدہ کر رہا ہے کہ لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں جنت میں جانا ہے علی و علی اللہ پڑھنے والوں میں جنت میں جانا ہے یعنی مسلمانوں نے بھی جاننا ہے مومنین نے بھی جانا ہے اللہ نے وعدہ کیا جی اپنے انہیں گھڑا کر کے میں نے کھیڑا انشاءاللہ کر رہا تھا اپنے ٹائم دے ویچی انہیں گھڑا کرنا ہے کہ یہ مسلمان کیڑے مسلمان نے جنہانے جنت بھیجے جانا ہے یہ کون سے مسلمان ہے جن کا اللہ قرآن میں جنت میں وعدہ فرما رہا ہے شیعہ جنازے میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے تیسری دعا ہے وہ چوتھی جو میت کے لئے مقصوص دعا ہے اس دعا سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہم اونچی آواز سے یعنی پورا جنازہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اس کی آیت وہ جو دعا ہے میں الفاظ دورا رہا ہوں اللہم مغفر للمؤمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعموات اللہم تعب بیننا و بیننا بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علا کل شیعین قدیر یہ دعا کا ترجمہ یہ ہے مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ اللہم مغفر للمؤمنین والمومنات یا اللہ جتنے بھی مومن مرد ہیں جتنے بھی ان کو بھی بخش دے والمومنات اور جتنی بھی مومنات بیبیاں ہیں ان کو بھی بخش دے والمسلمین والمسلمات جتنے بھی مسلمان مرد ہیں جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان کو بھی بخش دے والمسلمات اور جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں ان کو بخش دے الاحیاء منہم والعموات ان میں جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو مر گئے ہیں ان کو بھی بخش دیں جو زندہ ہے ان کو بھی الاحیاء کہتے ہیں زندہ کو منہم ان میں والعموات جو فوت ہو چکی ہیں جن پر موت واقع ہو چکی ہے یعنی زندہ کو بھی بخش اور مردوں کو بھی کن کو مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہم تعب بیننا یا اللہ ان کے اور جو چلے گئے ہیں یعنی ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک رشتہ قیم کر دیں اور اس رشتے کا نام ہے خیر خیر کا یعنی نیکی کا رشتہ قیم کر دیں تو دعاوں کو سننے والا ہے اے اوہ جنازہ ہے جیڑا جنازہ پڑھنا نکا نکا ٹوٹدہ نہیں جوڑدہ اللہ ہم اغفر لے المومن والمومن والمسلمن والمسلمات جنازی کی دعا ہے اچھا قرآن میں بھی مسلمین مسلمات ہے اور دعا جنازہ شیعہ دعا جنازہ میں بھی مسلمین مسلمات ہے ہم تو مسلمان بھائیو آپ کے لیے جنازے کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ کی بکشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو ساڑے پچھے یہ میں لگا ہم تو دعا مانگ رہے ہیں اور بکشش کی دعا جب بھی جنازہ ہوتا ہم دعا مانگ رہے ہیں مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے دعا میں بھی بکشش کا وعدہ اور یہ معصوم نے دعا بنیادا رسول پاک نے فرمایا اور قرآن میں بھی کہ جو مومنین کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں مسلمان تھے یزید بھی سی جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جیو جیو موسیقی 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 نتیجہ پوری گفتگو کا سورہ نون والقلم میں نتیجہ ہے یہ جو میں نے تمہید اور الفاظ آپ تک پہنچا ہے قرآن اور حدیث کے کہ کڑے مسلمانہ نے جنت جانا ہے مومنہ دنال کون سے مسلمان مومنین کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن میں فرما رہا ہے موسیقی خالق فرما رہا ہے کہ مسلمان بن مجرم نہ بنو موسیقی برابر کر دے مسلمان اور ہیں مجرم اور ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نادل ہوئی ہے جس میں تمہاری مرضی کے فتوے لکھے ہوئے ہیں لہذا مسلمان اور ہیں اور مجرم اور ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مشعود اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے کتاب کا نام تحضیب متحضیب ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سے مسلمان ہیں جن مسلمانوں کو اللہ قرآن میں مجرم بھی کے قصہ تشمیح دے رہا ہے میرے پاک رسول نے ارشاد فرمایا من انکرا ان ولایت علی ابن عبدالل فہول مجرم جو بندہ میری زندگی میں اور قیامت تک کے لیے میرے بھائی علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اللہ قرآن میں اسی بندے کو مجرم کہا رہا ہے من انکرا ان ولایت علی ابن عبدالل فہول مجرم یعنی جو بھی منکرے ولایت علی مولا علی کے مقابلے میں آنے والا جو بھی ہے مولا علی کی زندگی سے لے کر اب تک بندے لڑے نے مولا علی نے لڑے نے کنی لڑے ظاہراً مسلمان تھے لیکن تھے مجرم دشمن علی کا نے بھی مجرم تھا دشمن علی آج بھی مجرم آج جس رنگ میں بھی ہو جس مسلک میں بھی ہو تب جو ہے اپنا ہو یا بیانا ہو جو بھی منکرے ولایت علی میں حدیث پڑھ رہا ہوں اب میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں قرآن حدیث قرآن اور علوم آل محمد مجلس کا جو مقصد ہے رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی اللہ نے تیرے بارے میں مجھے ایسی پانچ چیزیں ادا فرمائی ہیں کہ جو مجھے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ احبو اللہ مجھ رسول کو محبوب ہیں تضل کے آخری جملے پانچ چیزیں فیقہ خمس و خسال او تی تو مجھ کو عطا کی گئیں علی تیرے بارے میں احبو اللہ من الدنیا والآخرہ کہ جو مجھ کو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ محبوب ہیں پانچ چیزیں کتنی چیزیں اپلے بن کے جانا ہے پہلی چیز کتاب بین ید اللہ واحد القحار حتی یفر والحسابہ اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے پوری اولاد آدم کا حساب و کتاب علی تولے گا تو وہ جو ہے اللہ کے ازن سے با ازن اللہ اللہ کے سامنے پوری اولاد آدم کا جو حساب و کتاب ہے حدیث ہے تیانا لکھام گرہ ماشاءاللہ جو ذکر سننے کیلئے آتے ہیں انشاءاللہ وہ اٹھنے والے نہیں ہیں ذکر اور ذاکر میں فرق تو ہے نا جی جب ذکر پہلے بزرگ ہمارے ذکر کیلئے جاتے تھے تھوڑا جا فرق پہ گیا تھوڑا جا تھوڑی یہ پسندہ فرق پہ گیا لیکن ٹھیک ہے یہ ذکر سنے ذکر کیونکہ افضل ذکر ہی محمد و آل محمد کا پہلے چیز حضور فرما رہے ہیں کہ پوری اولاد آدم کا جو حساب و کتاب اللہ کی ازن سے کتابم بین اللہ الوہد القحار یعنی حساب و کتاب کا جو سلسلہ ہے علی وہ تیرے ہاتھ پہ اللہ اللہ تو جسم جسمانی سے رکھتے نہیں دوسری چیز فاللواء الحمد بیدک یعنی وہ جو قیامت والد علم جس کا نام لیواء الحمد ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا وہ سمجھ آگئی ہے اچھا اللہ الحمد علم کا نام اور اٹھانے والا حیدر قرار اللہ اللہ ترجمہ کی معنی کیا ہے لیواء کہتے ہیں کسی چیز کو لپیٹنا لپیٹنا جس طرح کپڑا یا یہ کاغذ میں لپیٹ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں لیواء یلوی کا مینہ ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا اس علم کا نام اس پرچم کا نام ہے لیواء الحمد یعنی جس بندے نے بھی خلوص دل سے دنیا میں اللہ کی حمد کی ہے یہ پرچم اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اللہ اکبار یا رسول اللہ یا اللہ ویس کی من حوزتی من عارفا امتی اور میری امت کو حوز کوسر پر سراب کرنے والا علی تُو ہوں گا یعنی حوز کوسر پلانے والا بھی تُو لیوال حمد اٹھانے والا بھی تُو حساب و کتاب مقصر دے وارجگال نہیں گی بیسے مومن کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ اس حدیث کو سن کر اور چوتھی چیز وَسَاتَرَا عَوْرَتِ اِلَى اللَّهِ وَمُسَلِّمَا اِلَى اللَّهِ یا علی آخری وقت میں تُو ہی مجھے غُسَل دے گا اور مجھے کفن پہنائے گا بس جی کلوز کر لیے اور تُو مجھے اللہ کے سپرد تُو کرے گا یعنی مجھے اٹھا کر لہد میں اتارنے والا بھی تُو ہی ہوگا یہ پانچ چیزیں مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ محبوب ہے علی تیرے بارے میں یعنی کفن پہنانے والا بھی تُو غُسَل دینے والا بھی تُو اور جنازہ پڑھانے والا بھی تُو اور مجھے لہد میں اتارنے والا بھی یعنی اللہ کے سپرد کرنے والا بھی تُو ہوگا ایک سوال ہے ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کا جنازہ نہیں ہوا میں مساہب نہیں پڑھوں گا میں یہیں پہ چھوڑ دوں کہ رسول نبیان دے جنازے فیصلہ بعد میں جانا ہوا اور وہاں پر ایک سوال کیا اہلِ حدیث حالمِ دین نے اور نے کہ شاید ہی ایسی مانا لنے چلو ایک تھوڑے وقت واسطے مانا لنے کہ نبیان دا جنازہ اندھا ہے ایسی مانا لنے تُوشی جو کہنے اندھا ہے اور یہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے رسول پاک کا جنازہ پڑھایا ہے تی پھر دس سو رسول پاک دے جنازے مولا علی نے پڑھا کیسی کیونکہ نبی تو معصوم ہے ہم اپنی میت کے لئے پڑھتے ہیں اللہمہ اگر یہ گناہگار ہے تو اس کے گناہ بکش دے اگر اس کے نیکیوں کم ہیں تو نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں ہم تو اپنی میت کے لئے پڑھتے ہیں اور تم کہتے ہیں کہ رسول پاک کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا ہے تو پھر مولا علی نے رسول کے جنازے میں پڑھا کیا تھا یہ سوال کیا نے حدیث میں توجہ ہے چلو سنیے یہی داست دے مولا علی نے پھر پڑھا کی لمعے دسن لگاں بھی مولا علی نے رسول پاک کے جنازے میں کیا پڑھا تھا مسائب پڑھنے والے آگئے نہیں میرے بھائی رسول کے جنازے میں مولا علی نے کون سی دعا پڑھی ہمارے جنازے میں اہل سنت کے جنازے میں دعائیں ہیں یا اللہ اس کو بخش دے بڑے کو بخش دے چھوٹے کو بخش دے جو زندہ ہے ان کو بخش دے جو چلے گئے ان کو بخش دے بخشش کی دعا جنازہ ہے تو رسول تو ویسے معصوم ہے نبیوں کے نبی ویسے معصوم ہے اور پھر سید الانبیاء افضل مرسلین اس کے جنازے میں مولا علی نے پھر کون سی دعا پڑھی کتاب کا نام اصول کافی ہے اس نے کہا چلو اپنی کتاب میں دکھا دو اور سہل کافی میں دوسری جلد میں جو میرے مولا امیر المومنین نے جو رسول پاک کے لیے دعا پڑھی تھی جنازے میں وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ومالائکتہو یا سلونا علی نبی یا ایوہ اللہ زینا آمانو سلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ بے شک اللہ ان اللہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد وآل محمد پر رحمت دروت پڑھتے ہیں اور ایمان والو یا ایوہ اللہ زینا منو سلو علیہ وسلم تسلیمہ جنازہ ہو مدینہ تلعلم کا اور پڑھنے والا ہو باب العلم اور جی تو انہوں کو پوچھے نہ کہ مولا علی کی پڑھے اسی تو یہ آیت پڑھنی ہے کہ ان اللہ وملائکتہو یہ سلونا علی النبی یا ایوہ اللہ محمد وآل محمد پر درود پڑھنے والا ہے قیامت والدن اس کے نام اعمال کا پلنا سب سے وزنی ہو اس لیے ہم بار بار آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ سلوات پڑھیں درود پڑھیں تو اللہ تعالی بھاک محمد وآل محمد بانیان کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا ایک خدا زہرہ کا ہے دو خداوں کو مسلسل آسرہ زہرہ کا ہے اور بے نیازوں میں ہوتا ہی نہیں ہے آپس میں حساب بے نیازوں میں ہوتا ہی نہیں ہے آپس میں حساب جو کچھ خدا کا ہے سمجھ لو فاطمہ زہرہ کا ہے اور باب جنت بن گیا ہے کربلا کے بعد جس کو چاہے بخش دے بخشا ہوا زہرہ کا ہے در زہرہ پہ سجدہی ذکر پیش کرنے کے لیے کاری القصائد بیر المصائب جناب زاکر اہل بیت قلب غلام حسین آفرائی ونڈ برعظمت محمد وآل محمد بلانتار صلوات لابی جوانو ایک لابی جوان ہے آج ہورپر محمد سارے بکٹر سارے پھارا اللہ زمین فتا اتسی ڈیوی تیع سارے میں یہ پائن پائن سو نہیں چلنا لے کولا سویرے دے 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 دا آٹھ پائن سو ہار بنجھے کول دا مولا ینا کی دکتا ہے پھرٹ پھالے چھارہ پڑیوں نے دا ہار میری جان چھوٹ گیا میٹنیدی راگدار التماس جواب برہ حجت اخدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارک قل و علیقا حجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ و علیہ و علیہ موسیقی جتنے قدم تے ٹوڑ کے بی بی پاک عبادت شمار فرما گئے پڑھتے چاہیے ماں واندیاں بینا سیندہ طرح مالک اللہ اپنی بارگیج قبول تے منزور فرما رحم اللہ کریم اللہ بانیان دا پرخلوص فرش عذاب اچھایا خرچ خراجات لنگر نیاز مالک اللہ اپنی بارگیج قبول تے منزور فرما رحم اللہ کریم اللہ جتنے مومن اس دنیا تے ٹوڑ گئے نے بلخصوص میرے والد محترم زاکر غلام حسین صاحب دے درجات قلند فرما رحم اللہ کریم اللہ جڑییں جولی اولاد نرین آزد سکھ دیئے پین مالک اللہ اپنی پتر عطا فرما جڑے بے گارنے صدقہ رضا باچھا دے خزان میں جو مالک اللہ اپنی پتر عطا فرما سلوات ایسی پڑھو جو دعا میں مستجاب ہو جائیں سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت تے عبادت سمجھ کے سارے سلوات پڑھو سادق امام فرماندہ جڑا بندہ ساڑھے چودانی ذات درود بیجدہ سادق امام فرما سلوات ملک پڑھو نارے تکبیر کائنات خالق دانام ملک جاؤ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے ہائیدری بل نارہ ہائیدری حسینیت یزیدیت اہل بہت دشمنت اللہ سلوات پڑھو اجازت سرکار سلوات دا پڑھنا عبادت تے عبادت سمجھ کے سارے سلوات پڑھو اجازت قبلہ کائنات دا سردار فرماندہ ساڑھا شیعہ ساڑھے واسطے باعث فخر بان باعث شرم نہ باندہ باعث شرم نہ باندہ باعث شرم نہ باندہ سرکار میں تو اٹھا شیعہ سرکار سرکار فرمایا تو ساڑھا شیعہ نہیں ساڑھے شیعہ دی عظمت بڑی بلاندے میں بسم الاکرام گل اس بندے نہ لے جندہ ٹکر نجف دے شین شاہ دی جتی دے تھلوات دے دوسرے بندے نہ چھٹی سرکار ہو آیا آکے آنکھن لگا سرکار میں تو اٹھا شیعہ سرکار فرمایا تو ساڑھا شیعہ نہیں ساڑھے شیعہ دی عظمت بڑی بلاندے اس پھر آکھیا سرکار میں تو اٹھا شیعہ جدا اس تریجی وریعہ سرار کر کے آکھیں جو سرکار میں تو اٹھا شیعہ سرکار فرمایا تپ دہے تندور ویکھ رہے ہیں اس سے جا اس سے جا چھلانگ چھمار مسکرا کے آکھن لگیا باچھا بن دے ہو آگ سک دے ہو سرکار میں اس تندور ایک چھلانگ مارا مریاں ہڈیاں پانی بن ویسا نا سرکار فرمایا ساتھے نوا کھے تو ساڑھا شیعہ نہیں ساڑھے شیعہ دی عظمت بڑی بلاندے یا سرکار دا ایک صحابی ہے جس دنائے حرون مکی تازہ تازہ حج کی توسنے ہاتھ اچھ تشبیم ساڑھ اچھ دوڑھ پیرہ اچھ دوڑھ اس دل اچھ قصد کیتا پہلے سرکار دی بار گئچ جاوانگا پھر گھر بال بچے ہاں دے کول جاوانگا بیمین ویخ حسین سردار ماتمی یا زیادہ راندے جاندے رہ ساں اس دل اچھ قصد کیتا پہلے سرکار دی بار گئچ جا ساں پھر گھر جا ساں چاچا جی ٹور پہ آگا سرکار دی بار گئچ جا دے کول آیا آگے دکل باب کی تھی سرکار فرمایا حرون جی بھاچہ حرون اپتپ گئے تندور ویکھ رہے ہیں جی مولا حرون اس تندور جا چھلانگ چمار اتھو دا منہ نہ لے اتھو دا نہیں جنہیں اتھو منہ نہ سلویوں نہیں ملنے سرکار فرمایا حرون اس تندور جا چھلانگ چمار حرون کوئی سوال جواب نہیں کیتا حرون ٹور پہا اس تندور چھلانگ چماری یہ جڑے بند آن دینے سرکار میں تو اڈا شیاں سرکار میں تو اڈا شیاں چند لمحہ گزریا سرکار دے کول آگیا آگے آکے آکھن لگا باچھا اس بندے دیاں ہڈیاں پانی بن گیا سرکار اتھو اس نو نپ لیا تندور دے کول آئے تندور دے بیچ جڑی آگے اور برف بن گئے حرون دے ہاتھے جی تسبیئے تیادا بیٹھا یا علی تمہیں جی میں تیرے بچڑے جی میں یا علی میں بسم اللہ کرا ہچا کہ بلو ہائیداری یا علی تمہیں جی میں تیرے بچڑے جی میں جی شیعہ منناستے نبی دنیا تو سکھ دے ٹر ہو گئے عالمان القوتج سرکار ابراہیم نو اللہ جنت دی سہر کرائی نبی ٹور دے ٹور دے ٹور دے ٹور دے ٹور دے ٹور دے ایک جاتے آکے کھڑ گئے ایک تصویر تے نگاہ پہئے عدب نال نبی دہ سر جگ گیا ابراہیم کچھ نہ کیتا رحمان اللہ کیا میں پوچھ سکتا ہے کہ ان دی تصویر ہے کیا میں پوچھ سکتا ہے کہ ان دی تصویر ہے اللہ دی آواز ابراہیم تو نہیں جاندہ میں تین اور اسامہ تیری پوتری سیدہ دی تصویر ہے تیری پوتری سیدہ دی تصویر ہے ابراہیم کچھ نہ کیتا سرکار رحمان اللہ اے جڑا گال اچھار ہے اتنا خوبصورت کرنا اچھ گوش ہوارے گال اچھار سرت تاج اللہ دی آواز ابراہیم جڑا ان دے گال اچھار ہے اسدہ بابا محمد جڑا ان دے سرت تاج ہے اسدہ شوہر علی ہے ابراہیم کچھ نہ کیتا رحمان اللہ اتنے پیارے گوش ہوارے ایک سجے ایک خبہ ہے مالکے گوھنے اللہ دی آواز ہے ایک دنہ حسن ہے دوسرے دنہ حسین ہے ایک دنہ حسن ہے دوسرے دنہ حسین ہے ایک سلوات پڑھو سائندی ذات ایک خوابہ دکھا رکی بیٹھو جازت چار سترہ پڑھئیے جناب بس دس پندرہ منٹ ہور پڑھنا ہے بیدے حوال نمیمبر لہرات عالم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو جڑا علمہ والدہ نوکر بیٹھا ہے سر چاوے نوکر دیئے سترہ مصول کرے میں آخریاں لہرات عالم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو لہرات عالم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو کہ جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے لہرات عالم دیکھ کر یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے دنیا ہے تیرے در کی گدا اس لئے گازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے میرے سمیت جتنے مومن بیمار نے مالک سب نشفائے کلی اطاف فرمائے چار سترہ اور پڑھئے موجہ عابی روا پیاس نہیں بن سکتا سرکار دعا فرمائے موجہ عابی روا پیاس نہیں بن سکتا سنگ ریزہ کبھی علماث نہیں بن سکتا موجہ عابی روا پیاس نہیں بن سکتا سنگ ریزہ کبھی علماث نہیں بن سکتا اور کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا ہچا کے بولو حیدر دس محرم کربلا دی درتی لکو ڈک سہرہ سرکار جون با اچھا حسین سردار دیکھو لائے آگے آکھن لگے حسین سردار اس کربلا دی درتی تے میں جون دا کی تاروفیں اس کربلا دی درتی تے میں جون دا کی تاروفیں حسین با اچھا جڑا تاروف کروایا چند سترہ پڑھئے جب تک تیرے دل میں یہ میرا پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں یہ میرا پیار رہے گا ممنون تیرا احمد مختار رہے گا ممنون تیرا احمد مختار رہے گا سرکار جون با اچھا فرمایا حسین سردار میں رنگ دا کالا اتھے اکبر جے علال کاسم جے علال علیہ سگر جے علال سرکار فرمایا اے جون تم اس شہر کے رکسار قتل ہو اے جون تم اس شہر کے رکسار قتل ہو جو حشر طلق رون کے رکسار رہے گا اور روشن تیرا چہرہ اتنا میں کروں گا یوسف بھی تیرا تالیب دیدار رہے گا ایک سلوات پڑھو بلندوات سلوات دا پڑھنا عبادت ہے عبادت سمجھ کے سارے سلوات پڑھو قصیدہ بلکل نمان سرکار میسم اتنا مار دی شاندہ چاچا جی وقت دا حاکم ایک دیارے سرکار میسم نو سولی دکھو لیا آگے آخر لگا میسم تیری زبان کٹ دیں آنگا علی 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 کرنا چھڑ دے تیری زبان کٹ دیں آنگا علی 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 کرنا چھڑ دے سرکار میسم فرمایا تیری جڑت ہی نہیں تُو میری زبان کٹے ہیں پر میرے مولادہ فرمان ہے جو ہونا ہے اس فیرہ کے میسم ایک موقع دے رہے ہیں ایک چانس دے رہے ہیں آنگا علی 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 کرنا چھڑ دے سرکار میسم فرمایا میں اپنا قرآن نہیں چھڑ سکتا میں اپنی نماز نہیں چھڑ سکتا سرکار میسم اتنا مار جڑی اس کمینے دن آلگال کی تھی پڑھئے کسیدہ ایک سلوات پڑھو میں جناب نو کسیدہ سنو سلوات کسید دے علی پڑھو یار اللہ اللہ صلی اللہ علی علی نماز نہیں چھڑ نی سکتا میں تمہار میں کٹ زبا مری اللہ علیcot چھڑ میں تو باوے کٹ زبا میری علی نو چھڑنے سکتا میں تو باوے کٹ زبا میری میرے مولادہ کہنا ہے ہی میں ہو کے ہی رہنا ہے میرے مولادہ کہنا ہے ہی میں ہو کے ہی رہنا ہے علی دے پیارتوں قربان لکھواری جاں میری یا علی آلی مشکل کو شایلی علی دے پیارتوں قربان لکھواری جاں میری علی دے پیارتوں قربان لکھواری جاں میری ساکھا میسام لاس چانس نہیں تیا درخت بیکھ رہے ہیں سرکار میسام فرمایا اے لہ درخت تم ہی نودہ سیں گا میرے ہتھاندہ پلے آئے سرکار میسام میں تمہار جلی گالہ کیتی ہے سر چائیں اور بندہ شیعہ نہیں جڑا مجلس حسین نے چاہیا بیٹھا ہے تو نہیں بولے آئے نمازِ عشق پڑ کے میں جدو جہنت چھ جانا ہے نمازِ عشق پڑ کے میں جدو جہنت چھ جانا ہے تے ہی استقبال دے کی تے میرے مولانے آنا ہے تے ہی استقبال دے کی تے میرے مولانے آنا ہے کرے گی کھل دوچھ کھڑ کے میرے تے نازمہ میری یا لی یا لی مشکل کو شاہ نہیں کرے گی کھل دوچھ کھڑ کے میرے تے نازمہ میری کرے گی کھلد وچ کھڑ کے میرے تی نازمہ میری کرے گی کھلد سر چاہیں قدیوی میری منزل تو ہٹا سکے دانے تو میں نوں ہٹا سک دانے تو میں نوں ہشر تک زندہ رہنی ہے جہاں تے داستہ میری سلوات پڑھو سلوات پڑھنا عبادت اے عبادت سمجھ کے سلوات ایک قصیدہ سرکار عباس باب الحوائش باب المراد اصطباد چند ذکر مسائب زندگی باقی ملاقات باقی ایک سلوات پڑھو جناہم مثل عباس کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھینچا ہوا خط جو یزیدی ہے اس پار ہے اس پار نہیں ایک نارا سناؤں میں جناہم نے کسیدہ سناؤں باب وانگو مشکلانو ٹالدہ باب وانگو مشکلانو ٹالدہ باب وانگو مشکلانو ٹالدہ باب وانگو مشکلانو ٹالدہ مرے حضرین باب وانگو مشکلانو ٹالدہ باب وانگو مشکلانو ٹالدہ باب وانگو مشکلانو ٹالدہ جگتے گاز کوئی نہیں تیرے نالدہ میں بسم اللہ کرامہ حسین دی تنکس کمی نظامتھائی نہ کرے باب وانگو مشکلانو ٹالدہ باب وانگو مشکلانو ٹالدہ جگتے گازی کوئی نہیں تیرے نالدہ بغیر توزیدیں بغیر تشریدیں شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو گل جڑ کردہ پیاں جگتے گازی کوئی نہیں تیرے نالدہ مانے مان تمہیں پطر جمینی جڑا شیر سنکے چھپ گھر کے بیا جاوے جگتے گازی کوئی نہیں تیرے نالدہ سودو نالدہ جگت غازی کوئی نہیں تیرے نالدہ عوضی کا بردہ وچی اجالا ہوگا عوضی کا بردہ وچی اجالا ہوگا علم تھل جیڑا دیوے بالدہ علم تھل جیڑا دیوے بالدہ جگت غازی کوئی نہیں تیرے نالدہ علم تھل جیڑا دیوے بالدہ علم تھلے جیڑا دیوے بالدہ وچھ سفین دیوے کی کے سب نیکے ہاں 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 وچھ سفین دیوے کی کے سب نیکے کیڑ گال ہم لگا زینے کی تائے کمال دا ہچا کے بولو حیدر باؤں اکھا دینے بچائے علیدیں پترہ باؤں اکھا دینے بچائے علیدیں پترہ مت انہاں لیدے پترہ نو نہیں مارے جنہاں لیدیاں دینے نو مارے اور میں بینہ دے برکے قربان کر چھوڑا دین دیکھا تیر ہمیں کہیں نبیدے پتر نہیں رولے جنہاں لیدیاں دینے رول گئیں میں کون آدھیں تیڑی قیدری ہائے گال اس بندے نالے جڑا ماں دی گو دی چھوڑ دکھا دی کہانی سنگا دا بیٹھا جڑا نوہ نوہ شیئے اس بندے نالے گال لی نہیں میں آکھیں میں کون ہونا دائیں تیڑی قید رہا ہے تی میڑا بخت اقبال لٹا کے تیرے شرد ویچ ریا رات روندہ اللہ مان اللہ مان وہ تیرے شرد ویچ ریا رات روندہ میں بین دے میڑ جنہ گلیاں بزا رہیں چھوڑا تم کرنا سار چاہیں وہ میں کونے بلدا میڑی بین نیمانی تے چولے دا کفان پوا کے کول شام رواس دے حاس دے ہان جڑا آیا بین دفا اللہ مان آزم اللہ آجور آنا آجور رک بھئی رک آدھر آدھوے لائے کمینا دے کہ دی وطن تے والوان جڑا وطن دا نام آئے میڑے آقا دی رات واد بھئیے دیکھ کے آدھن کمینا کیڑا وطن ایز آلی ماندہ سجا تیرا وطن مدینہ جڑا مدینہ دا نام آئے با کردے بابے دی رات واد بھئیے اچھارو نے تے روک آدھن کار سونج سادا تدہ واسدہ ویڑا تے ہون ظلم تے پردہ پا نہیں تو مجرم ہے اللہ راسیاں داتے سجاد دے زخام دکھا میں بسم اللہ کرا رک بھئی رک جی بابا میں نو کر ایز آلی ماندہ سجاد وطن تے والوان جڑا دی سجاد تیرا وطن دیکھ کے آدھن سجاد تیرا وطن مدینہ جڑا مدینہ دا نام آئے با کردے بابے دی رات واد بھئیے دیکھ کے اندر کمینہ شرم نیان دی میں مدینہ وانجی کے واسندہ رہ گیاں ایز آلی ماندہ سجاد میں تیرے واسندے اسبا موہیا کرے ساں جدا بار بار آکھے واسندے اسبا موہیا کرے ساں خوشلے با کردے بابے دی رات واد بھئیے روکے آدھن کار سونج سادات دا واسدہ ویڑا تے ہون ظلم تے پردہ پانے تُو مجرم ہے اللہ را سیاں دات سجاد دے زخاما اگلی گال ماتم علی ماتم کر لگے تُو مجرم ہے اللہ را سیاں دات سجاد دے زخاما دکھاں نہیں تے قواہ دا رہیاں نام خدا دے تے میڈی ماں بازار پھراں نہیں نہیں بول دی پیشی پھپیاں دی او منظر یاد دیوا ایزہ لیمان دے سجاد وطن تے والوان جے اللہ کرے واس پوسے جدا ہاں کھا ہے وطن تے والوان جے اللہ کرے واس پوسے اس ویلے رنہ سید روکے آدھن او نہیں واس سکدہ جن دی مادہ برکا تے لے ونجے ویچ بازار جیڑی بہڑے ویچ نہیں سیاں ڈیندہیں کہیاں این جس جگہتے پاباندھ کھی کے میڈیاں پھپیاں کھڑیاں سیدان دے حیان یادا این جس جگہتے میڈیاں پھپیاں میری زبان میں یہی ہے تعروف آپ کا حیاء کا برکے کا پردے کا نام ہے زینب یہ تھے قلبِ غلام حسین مولا ان کے علم و حلم میں وہ ستیں عطا فرمائے سمات کیجئے زاکرِ اہلِ بیت بحر المصائب جنابِ غلام عباس بھنگو اور ان کے بعد سید الزاکرین جنابِ سید انتظار حسین شاہ صاحب آف کروڑ لالی صاحب برعظمتِ محمد وعالِ محمد احتراماً صلوات بسم اللہ بسم اللہ اللہ من کر الفتحہ بسم اللہ رحمن رحیم الحمد اللہ علمین رحمن رحیم 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 موسیقی